جب مکشمیر سرکار کے پریس نوٹ پڑھئے تو آپ کو پریس نوٹ پڑھ کے یہ لگتا ہے سب اچھا ہے سب ٹھیک ہے سب بڑیا ہے اور سب بہت اچھا ہو رہا ہے اور اب نوجوان خاص کر جب یہ بات سنیں گے کہ آج پرنسپل سیکریٹری انڈسٹریز پریشانت گویل نے ایک سرکاری فنکشن میں کہا ہے کہ جب مکشمیر میں سال دوہزار بائیس میں ایک پوائنٹ تیریتر لکھ لوگوں کو ایمپولائیمنٹ ملی روزگار ملا اکیس ہزار چھ سو چالیس نئے یونٹ اسٹیبلش ہوئے اور اکیس ہزار چھ سو چالیس نئے یونٹوں میں ایک پوائنٹ تیہتر لکھ لوگوں کو روزگار مل گیا انیمپولائیمنٹ جب مکشمیر میں کم ہو رہی ہے اور یہ جو روزگار ملا ہے یہ سب ہی کے اندر شاخت پردیشوں میں اور پردیشوں میں سب سے زیادہ ہے یعنی ہم ہریانہ سے اچھے ہو گئے ہیں ہم گجرات سے اچھے ہو گئے ہیں ہم مدی پردیش سے اچھے ہو گئے ہیں مہراشترہ سے اچھے ہو گئے ہیں جمع کشمیر میں انڈسٹری نام کی کوئی بڑی چیز آپ کو کہیں نظر آ رہی ہے آپ کا بچہ بی ٹیک کر کے ایم ٹیک کر کے ماسٹرز کر کے دربدر فر رہا ہے سرکاری ملازمت ڈھونڈ رہا ہے اور اگر سرکاری ملازمت ملنے میں تھوڑا وقت لگتا ہے تو دھرنا اور پردرشن کرنے کے لیے پرس کلپ کے باہر برسات میں آپ کو یاد ہوں گی وہ ساری تصویریں وہ بارش میں جو نوجوان بچے پرس کلپ کے باہر بیٹھے ہوئے تھے کیوں بیٹھے ہوئے تھے پرائیوٹ سیکٹر میں اگر گوم جمع کشمیر میں ہیں اور ملازمت دنیا بھر کے مل رہی ہیں تو یہ جو لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں اور یا جو لوگ بے روزگار ہیں وہ آخرکار ہیں کیوں اور یہ ملازمت کن کو مل رہی ہے کیا یہ جمع کشمیر کے نوجوانوں کو مل رہی ہے یا جمع کشمیر کے باہر کے نوجوانوں کو مل رہی ہے کیوں میں اس لئے یہ پوچھ رہا ہوں کہ پچھلے دنوں میں ایک سٹاڈی ہوئی ہے اس سٹاڈی میں یہ نکل کر آیا ہے کہ پچپن پردشت جمع کشمیر کا نوجوان اٹھارہ سے تینتیس سال کی عمر کا ڈپریشن کا شکار ہے ڈپریشن کیوں ہو رہا ہے اور کلاس فورت کی ملازمتوں کے لیے جب ایک لاکھ سے زیادہ نوجوان فارم بھریں اور ایک پوست گریجویٹ آپ کو فون کال ایک نہیں کئی پوست گریجویٹ آپ کو فون کال کر کے یہ کہیں کہ جناب کلاس فورت کی ملازمت پر ہمارا بھی حق ہے ہمیں ہمارا حق ملنا چاہیے جب کلاس فورت کی ملازمت کے لیے نوجوان سپریم کورٹ آف انڈیا میں جا کر گوہار لگاتے ہیں تو سوال پوچھنا سبحاوک بنتا ہے کہ ایک پوست گریجویٹ جب مکشمیر میں چپراسی لگنا چاہتا ہے کلاس فورت میں ملازمت کرنا چاہتا میں نہیں کہتا کہ کلاس فورت میں ملازمت کرنا کوئی غلط بات ہے میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی چھوٹا کام ہے وہ بھی کام ہے آپ امانداری کے ساتھ کریں تو کوئی بھی کام اچھا ہے لیکن سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ آپ پھر پوست گریجوشن کیوں کر رہے ہیں آپ پی ایجڈی کیوں کر رہے ہیں آپ ماسٹرز کیوں کر رہے ہیں کلاس فورت کے لیے تو کیول آپ کو دسویں پاس کرنی ہے بارویں پاس کرنی ہے کلاس فورت کی نوکری مل جائے گی گریجوشن تک کی ضرورت نہیں اگر آپ گریجوشن کر رہے ہیں آپ پوست گریجویٹ ہو رہے ہیں آپ پی ایجڈی کر رہے ہیں آپ اگر اتنی ساری کوالیفیکیشنز لے رہے ہیں دبل پوست گریجویٹ ہو رہے ہیں ٹرپل پوست گریجویٹ ہو رہے ہیں کیا یہ پوسٹ راجویشن آپ بے روزگار ہونے کے لیے کر رہے ہیں کیا یہ پوسٹ راجویشن آپ کلاس فورت میں ملازمت کے لیے کر رہے ہیں قطع ہی نہیں اور اس کے بعد اگر تھوڑا آگے اور چلے جائیے جملکشمیر کی سرکار کا دعویٰ ایک پوائنٹ 73 لاکھ لوگوں کو روزگار مل گیا جملکشمیر کی سرکار کا دعویٰ کی سرکاری ملازمتوں میں جملکشمیر کے نوجوانوں کو ان کا حصہ مل گیا جب مکشمیر کی سرکار کا دعویٰ کی ٹرانسپیرنٹ اور ساف سترے طریقے سے ہم نے سب کچھ کر دیا وہی پر آنکڑے کچھ اور کہہ رہے ہیں سینٹر فرم وانٹرنگ اپ انڈین ایکانومی حالانکہ ان آنکڑوں کا خندن سرکار کرے گی ان آنکڑوں کو سرکار مانے گی ہی نہیں کہے گی غلط ہے کہ سروے کرنے کا طریقہ ٹھیک نہیں ہے ہم سروے کر رہے ہیں ہم لائیں گے اس لیے آنکڑے ہم آپ کو بتائیں گے کہ اصل میں انیمپلائیمنٹ کتنی ہے کیونکہ ہم ہی لائیں گے ہم ہی بتائیں گے کوئی انڈیپینڈنٹ اجنسی کوئی انڈیپینڈنٹ ادارہ اگر کوئی بھی سروے کرتا ہے اور اس سروے میں کوئی کہانی ایسی سناتا ہے جو سرکار کو اچھی نہیں لگتی فوراں اسے ڈسمس کر دیا جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ یہ تو بے بنیاد ہے فرضی ہیں یہ تو حقیقت نہیں ہے حقیقت تو صرف سرکار بتاتی ہے تو چلیے سنٹر فور مانیٹرنگ اپ انڈیان اکانومی نے سپتمبر تین دوہزار بائیس کو کہا کہ جمع کشمیر کا انیمپلائیمنٹ ریٹ بٹیس پوائنٹ آٹھ ہے اور اس کے بعد ان کا سروے ایک بار اور آیا انہوں نے کہا یہ تئیس پوائنٹ دو ہو گیا ہے یعنی اگر جمع کشمیر کا انیمپلائیمنٹ ریٹ تئیس پوائنٹ دو ہے اور اس کے بعد پریوارڈک لیبر فورس سروے جو منسٹری آف سٹیٹسٹکس پروگرام ایمپلیمنٹیشن کا آتا ہے اٹھنا مارچ دوہزار بائیس کو انہوں نے کہا جمع کشمیر کا انیمپلائیمنٹ ریٹ چھتالیس پوائنٹ تین پردیشت ہے اور اس کے بعد سنٹر فور مانیٹرنگ اپ انڈیان اکانومی نے جمع کشمیر کا نومبر کے مہینے میں بتایا کہ بائیس پوائنٹ چار پردیشت انیمپلائیمنٹ ریٹ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ انیمپلائیمنٹ ریٹ بیس پردیشت کے اوپر اوپر ہے یہ سرکار کہہ رہی ہے اور آپ بھی جانتے ہیں ایمپلائیمنٹ ایکچینج میں چلے جائیے ان کو یہ کہیے کیا آپ یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ جمع کشمیر کے تمام انیمپلائیڈ نوجوانوں نے آپ کے پاس ریٹر کیا ہے وہ کہیں کہ نہیں ہم یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کیونکہ سبھی لوگ ایمپلائیمنٹ ایکچینج میں اپنا نام لکھوائیں ممکن نہیں تو کس طریقے سے سرکار آنکھتی ہے کہ انہیں لگتا ہے کہ انیمپلائیمنٹ جمع کشویر میں ختم ہو گئی لیکن عام نوجوان کو یونیورسٹی کالج اور سکولوں میں پڑھنے والے بچوں کو کیا لگ رہا ہے کہ جناب بے روزگاری تو بڑھ گئی ہے حقیقت کیا ہے اس لئے میں نے کہا کہ سرکار کا دعویٰ کی ایک پوائنٹ ترہتر لاکھ لوگوں کو ہم نے روزگار دے دیا لیکن یہ سرکار نہیں بتاتی کہ اگر ایک پوائنٹ ترہتر لاکھ لوگوں کو آپ نے کیبل دوہزار بائیس میں روزگار دیا تو اس سے پہلے پچھلے دس سالوں میں انڈسٹریز میں ان سارے یونٹس میں کام کرنے والے جو ملازم تھے وہ کہاں گئے کتنے لوگ بے روزگار ہوئے اس کا کوئی ڈاٹا آپ کے پاس ہے کتنے لوگوں کو نوکنیوں سے نکال دیا گیا اس کا کوئی ڈاٹا آپ کے پاس ہے میں کسی اور کی بات نہیں کروں گا اگر میں میڈیا جگت میں ہی دائیں بائیں نظر گماؤں تو میں ہی کم سے کم آپ کو سو لوگ ایسے گنوا دوں گا جو الگ الگ میڈیا ہاؤسیز سے نوکری یا تم کو نکال دیا گیا یا وہ چھوڑ کر گھر بیٹھے ہیں وہ انیمپلائیڈ ہیں یا نہیں ہیں تو یہ تو چھوٹی سی ایک انڈسٹری ہے اس انڈسٹری میں اگر اتنی انیمپلائیمنٹ ہے اور اس کے بعد اسی انڈسٹری کی تھوڑی اور بات کرتے ہیں اس انڈسٹری میں ملازمت ملنے کے بعد تنخواہ کتنی ہے ایک کیامرمنٹ تنخواہ کتنی لیتا ہے ایک ریپورٹر تنخواہ کتنی لیتا ہے کیا پچاسزار روپے تنخواہ ہے نہیں اسی لئے میں نے آپ کو کہا سرکار کے آنکڑے جو ہے ان آنکڑوں کا مطلب یہ ہے سرکار ہزار روپے اگر کسی کو تنخواہ مل رہی ہے اسے بھی نوکری کہہ رہی ہے سرکار تین ہزار روپے اگر کسی کو ملتا ہے اس کو بھی نوکری کہہ رہی ہے جبکہ میں اور آپ اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ آج کے ٹائم میں اگر آپ کو اچھے طریقے سے اپنی زندگی جینی ہے تو کم سے کم دس زار روپیہ مہینہ تنخواہ ہونا ضروری ہے میڈل سے لور میڈل کلاس میں بھی صورتحال یہی ہے اور وہ کسی ایک سیمینار میں کسی نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی لوگوں نے کہا دیش میں غریبی ختم ہو گئی تو ایک آدمی اٹھا اس نے کہا جناب راشن کے ڈیپو پر چینی ختم ہو گئی راشن کے ڈیپو پر چینی ختم ہو گئی یہ بہت بڑا سٹیٹمنٹ ہے وہ سٹیٹمنٹ اس لئے وہ دے رہا ہے کہ جناب جو چینی پہلے سستے داموں پر ہمیں راشن کے ڈیپو پر ملتی تھی اب وہ چینی ہمیں وہاں نہیں ملتی پہلے جس طرح کا راشن ہم کو ملتا تھا جس طرح کا جس طریقے سے آتا ملتا تھا جناب اب نہیں ملتا یہ غریب گوہر لگا رہا ہے اسی لئے میں نے آپ کو کہا کہ سرکار کا دعویٰ کہ جمع کشمیر میں ایک پوائنٹ ترہتر لاکھ لوگوں کو روزگار مل گیا میرا سرکار سے بھی اور آپ لوگوں سے بھی آوہن کہ آپ اب اس بات کا فیصلہ کریے کہ کیا سرکار سچ کہہ رہی ہے کیا واقعی آپ کو ملازمت مل گئی ہے اور اس کے بعد جو ملازمتیں دیں بھی گئی اس میں ہوا کیا سابرسپیکٹر ریکروٹمنٹ میں سکیم جے سیول سکیم ایکاونٹ سسٹینٹ فانانس سکیم جمع کشمیر پابلک سیروس کمیشن امتحان کراتا ہے تو ریزلٹ چھ مہینے بعد نکالتا ہے جمع کشمیر پابلک سیروس کمیشن میڈیکل افسروں کے انٹرویو کرتا ہے پوسٹیں ہزار انٹرویو دینے والے کم یہ تو صورتحال ہے اس کا مطلب یہ کہ جمع کشمیر میں انیمپلائیمنٹ کا سروے بہت زیادہ ضروری ہے ایمپلائیڈ کا بھی اور انیمپلائیڈ کا بھی کہ جو ملازمت جن کو ملی ہے وہ کیا ملازمت کر رہے ہیں اور جو انیمپلائیڈ ہیں ان کی اصل تعداد کتنی ہے اس لئے جمع کشمیر کی سرکار ایک جے کے فیملی آئی ڈی تیار کرنے جا رہی ہے امید اب یہ کریں گے اس آئی ڈی کا کوئی بھی مقصد ہو کم سے کم اس آئی ڈی کے ذریعے ہی سرکار کے پاس یہ فگر آ جائیں کہ سر ٹوٹل آنیمپلائیڈ جمع کشمیر میں کتنے ہیں تاکہ ہمیں سینٹرل فر مانٹرنگ ہم انڈین ایکانومی یا کسی انتراشتی سنسطان کا سروے دیکھنے کی اور اس سروے پر سرکار کے ڈینائیل کو پڑھنے کی ضرورت نہ پڑے ہماری سرکار کے پاس اپنا ایک ڈاٹا بینک ہو جس ڈاٹا بینک کے ذریعے سرکار اپنے لوگوں کو یہ بتائے کہ جمع کشمیر میں آنیمپلائیڈ کتنے ہیں تب تک آپ گنتی کریے اور اگر آپ کو پتا چلتا ہے تو سٹریٹ لائن کے ساتھ ضرور شیئر کریے میں امید اور توقع آپ لوگوں سے یہ کروں گا کہ آپ اس خبر کے بعد آنیمپلائیڈ کا نمبر کتنا ہے وہ میرے ساتھ ضرور شیئر کریں گے